اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آئیے آج حضرتی دعوت علیہ السلام کا ایک گارہ سا واقعہ سنتے ہیں یقیناً یہ واقعہ سن کر کے آپ کا قلب مچن جائے گا چونکہ ہمیں اس واقعے سے یہ درس ملتا ہے کہ انسان اپنے بلبوتے اور اپنی طاقت سے جو کمائی حاصل کرتا ہے جو مزدوری کرتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے اور اس واقعے کے اندر اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرتی دعوت علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ شاہی بھی عطا فرمایا تھا اور آپ علیہ السلام کی بادشاہت ایسی تھی کہ آپ کی بادشاہت میں عدل و انصاف عام تھا لوگ آپ کی بادشاہت میں بڑے سکون اور بڑے ہی اتمنان سے زندگی گزر بسر کرتے کسی کو بھی آپ کی بادشاہت سے شکایت نہیں تھی ہر شخص آپ کی بادشاہت سے خوش اور آپ کی بادشاہت پر راضی رہتا تھا آپ کے عدل و انصاف پر راضی رہتا تھا چنانچہ آپ کی یہ عادت تھی آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ شہروں میں بازاروں میں پوچے میں شہراہوں پر چلے جاتے اور آنے والے لوگوں سے یہ پوچھتے تھے یہ بتاؤ کہ دعود کیسا آدمی ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تمہاری کیا رائے ہے چونکہ آپ کی رئیت میں رہنے والے لوگ آپ سے بہت ہی زیادہ خوش تھے آپ آپ کے عدل و انصاف پر راضی رہتے تھے تو جب بھی آپ کسی شخص سے یہ پوچھتے کہ بتاؤ دعود کیسا آدمی ہے تو وہ شخص کہتا کہ حضرت دعود علیہ السلام تو بہت ہی اچھے ہیں ہم ان کے عدل و انصاف سے راضی ہیں ان کی بادشاہت میں رہ کر کے بہت ہی زیادہ مسرور رہتے ہیں تو یہ آپ کا معمول تھا ہمیشہ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے جنانچہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت دعود علیہ السلام کی تعلیم کے لیے ایک فرشتہ کو انسانی شکل میں بھیجا جب حضرت دعود علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق بازاروں کے جانب نکلے یہ دریافت کرنے کے لیے جو ان کا معمول تھا تو اس فرشتے سے مراقات ہو جاتی ہے حضرت دعود علیہ السلام اس فرشتہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے دعود کے بارے میں تم دعود کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو ہا تمہارے فکر اور سوچ کیا کہتے ہو فرشتہ نے کہا کہ دعود علیہ السلام کے بارے میں کیا پوچھنا ان کی بادشاہی میں انسان سکون سے رہتا ہے ان کی بادشاہی میں کسی کو کسی سے شکایت نہیں ہے اور ان کی رئیت میں رہنے والے اس سکون سے اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں کہ کسی کو حضرت دعوت علیہ السلام کی بادشاہت سے شکایت نہیں ہے شکوا دیکھا رہی مگر ہاں حضرت دعوت علیہ السلام میں اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ نے پوچھا وہ بات کون سی ہے تو کہا کہ اگر حضرت دعوت علیہ السلام مسلمانوں کے بیت المال سے وظیفہ لے کر کے اپنے اہل و ایال کی گزر اوقات کا انتظام کرتے تو یہ بڑا ہی اچھا کام ہوتا چنانچہ جب حضرت دعوت علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں الہاؤ ساری کے ساتھ یہ عریضہ پیش جیا کہ اے میرے رب تغییر اے بات پر بردگارِ عالم اے خالیقِ اردو سماوات تو مجھے کوئی ایسا ہنر سکلا دے کہ جس ہنر کے ذریعے سے میں اپنی مزدوری کر سکوں اور اپنی محنت کی کمائی سے اپنی بھی زندگی کا گزارہ کر سکوں اور اپنے اہل و ایال کی بھی کفالت کر سکوں اور اس طرح سے میں امورِ سلطنت کے کام کو بلا محافظہ انجام دے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو شرفِ قبولیت بخشا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زیرہ بنانے کا ہنر وضیت فرماتا چنانچہ آپ زیرہ بناتے کفالت اسی مزدوری کے ذریعے سے کرتے اور بقیہ وقت میں آپ اللہ کی عبادت کرتے اور امورِ سلطنت کے کام کو صحیح طریقے سے انجام دے چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس سے بڑھ کر کے بنایا تھا ہنانچہ آپ زیرہ بناتے اور زیرہ بنانے کے بعد بازاروں میں مناسب جام میں فروخت کرتے اور اس طریقے سے آپ اپنے لئے اور اپنے اہل و ایال کے رزق کے لئے بندوبست فرما لیتے تھے اور بقیہ وقت میں اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتے تھے اور سلطنت کے کام کو انجام دیا کرتے تھے اس لئے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وظیفہ لینا درست نہیں تھا بلکہ آپ چاہتے تو لے سکتے تھے لیکن آپ کی یہ فکر تھی یہ سوچ تھی کہ ہم بلا معاوضہ امورِ سلطنت کے کام کو انجام دے اس لئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس سے بہتر بنایا تھا اور آپ کو اس نے بڑھ چر کر کے بنایا تھا اس لئے آپ مسلمانوں کے بیت المال سے وظیفہ لینا اپنے آپ کو پسند نہیں فرماتے تھے اللہ کے رضا کے لئے اور اللہی کے رضا کے لئے آپ یہ بھی سوچتے تھے کہ بلا معاوضہ میں امورِ سلطنت کے کام کو انجام دوں تو یہ اللہ والوں کی علامت ہوتی ہے نشانی ہوتی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے رضا کے لئے کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس واقعہ پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق بنایت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں خدا حافظ